نمازکار دوستوں کرائم تک میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں سپراتیم بینل جی عام طور پر میں جب دوپہر کوئی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوتا ہوں تو کچھ ایسی اسٹوریز ایسی کہانیاں لے کر آتا ہوں جس میں کوئی مسٹری ہوتی ہے کوئی رہش سے ہوتا ہے اور پولیس اس ماملے کو بہت گہرائی سے انویسٹیگیٹ کر کے سلجھا چکی ہوتی ہے یعنی انویسٹیگیشن کے ڈیٹیل پر میں بات کرتا ہوں اور کیسز کے بارے میں آپ کو جان کری دیتا ہوں لیکن آج جو واقعہ جو کہانی میں آپ سب کو سنانے والا ہوں وہ معاملہ اب بھی انسل جھا ہے حالانکہ ایسی کہانیوں اور ایسے کیس سٹیڈیز کے لیے بھی ہمارے بہت سارے درشکوں نے ہمیں لکھا ہے کمنٹ باکس میں اور میل کے ذریعے جس میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں کچھ انسالڈ کیسز کے بارے میں آپ کو جان کری دوں بھی وہ کیس سلجھا نہیں ہے لیکن وہ کیس اپنی آپ میں کافی شاکنگ ہے اور ممبئی کی جو ڈارک انڈر بیلی جسے کہتے ہیں مطلب جرم کی دنیا جرم کی جو کالی دنیا ہے اس سے یہ کہانی آپ کو روبرو کرانے والی ہے تو آئیے شروعات کرتے ہیں معاملہ ممبئی کا ہے ممبئی کے ورلی آرمز ڈیویزن نمبر تین میں ایک نوجوان شخص ایک نوجوان پولیس کانسٹیبل تینات ہے اس کا نام ہے وشال پوار عمر ہے تیس سال وشال کی کچھ سمیں پہلے ہی شادی ہوئی ہے بیوی ہے گھر میں بزرگ ماتا پتا ہیں اور ابھی تک وشال کو کوئی بچہ نہیں ہے مطلب فیملی جو ہے اس کی آگیا بھی بڑھی نہیں ہے خوشحال پریوار ہے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کوئی دکت نہیں وشال جو ہے بہت محنتی لڑکا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ 27 اپریل کو یعنی یہ پچھلے مہنے کی بات ہے وہ رات کے وقت ڈیوٹی جا رہا تھا سیویل ڈریس میں تھا پولیس کی وعدی اس نے نہیں پہنی تھی اور لوکل ٹرین سے ٹیویل کر رہا تھا آپ کو پتا ہے ممبئی کی ایک بڑی آبادی ہر روز لوکل ٹرین سے ٹیویل کرتی ہے اور لوکل ٹرین کو ممبئی کی لائف لائن بھی کہا جاتا ہے تو جب وہ ماتونگا سے سائن ریلویس سٹیشن کے بیچ ایک لوکل ٹرین میں تھا اور ٹریبل کر رہا تھا تو ٹرین جو ہے کافی دھی میں چل رہی تھی اور وشال پوار اپنے موبائل فون پر ٹرین کے فوٹ بورڈ کے پاس یعنی ٹرین کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کسی سے بات کر رہا تھا عام طور پر جو ممبئی کر ہیں جو ممبئی کے لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر بلکل گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر وہ موبائل فون پر کسی سے بات کریں گے تو جھپٹ مار جسے کہتے ہیں روبرز چلتی ٹرین میں وہ ایسے موقعوں پر اکثر موبائل چھین جھپٹ کر بھاگ جاتے ہیں کئی بار حادثے بھی ہوتے ہیں تو ممبئی کر ایسی چیزوں سے بچتے ہیں وشال پوار چونکہ پولیس میں تھا تو شاید اس کے اندر ایک کانفیڈنس رہا ہوگا کہ میں پولیس میں ہوں حالانکہ وہ وردی تو اس نے نہیں پہنی تھی اس کے من میں بے شک کانفیڈنس ہو جو کرمنل ہے اس کے لیے وشال پوار بھی کسی دوسرے شکار کی طرح ہی ہے تو خیر وشال پوار ٹرین کے گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر موبائل فون سے بات کر رہا تھا اور ٹرین بہت دھیمیں دھیمیں آگے کی چل رہی تھی کسے گلی تھی اتنے میں کسی نے زور سے ایک ڈنڈا وشال کے ہاتھ پر مارا اور اسی ہاتھ پر مارا جس ہاتھ سے اس نے موبائل فون پکڑ رکھا تھا یہ آدمی نیچے کھڑا تھا مطلب ٹرین کی پٹریوں کے پاس اور ٹرین کے ساتھ بلکل سٹ کر کھڑا تھا تو جیسے ہی اس ہاتھ پر چوٹ لگی وشال کے ہاتھ سے اس کا موبائل فون چھوٹ کر نیچے زمین پر ریلوے ٹریک کے پاس گر گیا اب فون گرتے ہی وشال جو ہے وہ پریشان ہو گیا بیچین ہو گیا اسے لگنے لگا کہ ارے یہ تو برا ہوا اوپر سے ہاتھ میں چوٹ بھی لگی تھی اس سے بھی وہ پریشان تھا لیکن چونکہ ٹرین کی سپیڈ کم تھی اور وشال تھا تو سیویل ڈریس میں لیکن تھا تو ایک پولیس والا تو اس کے اندر جو ہے چوروں کو پکڑنے کی اور اپنا موبائل فون ڈیکاور کرنے کی سوچ جگی اور وہ فورا ٹرین سے نیچے اتر گیا ٹرین چونکہ رہی تھی دھیرے دھیرے چل رہی تھی تو ٹرین سے اترنا اس کے لیے سمبھاؤ تھا اور ٹرین سے جیسے ہی نیچے اترا اس نے دیکھا کہ ایک دوسرا لڑکا جس لڑکے نے اسے ہٹ کیا تھا وہ لڑکا تو خیر پاس میں تھا ایک دوسرا لڑکا اس کا موبائل فون ریلوے ٹریک کے پاس سے اٹھا کر بھاگ رہا ہے یعنی دونوں لوگ جو ہے ایک ساتھ آئے تھے ان لوگوں نے اس موبائل فون کو لوٹا اور وہ بھاگنے لگے وشال نے جب یہ چیز دیکھی تو وشال ٹرین سے اتر کر ان لوٹیروں کے پیچھے دوڑنے لگا دھیان دیجئے گا یہ گھٹنا جو ہے رات کے نو ساڑھے نو بجے کے آس پاس کیا ہے یعنی کافی اندھیرہ اس وقت ہوتا ہے اور اسی اندھیرے میں ریلوے ٹریک کے ساتھ ساتھ وشال جو ہے وہ ان روبرز کا پیچھا کر رہا ہے دوڑ رہا ہے تقریبا سو سے ڈیرھ سو میٹر تک وشال ان لوٹیروں کو چیز کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور جب وشال کو یہ لگتا ہے کہ اب وہ کسی بھی مومنٹ جو ہے ان میں سے کسی ایک لوٹیر کو پکڑ لے گا تب تک جو ہے اندھیرے میں ہی چار پانچ لڑکے اسے ہر طرف سے چاروں طرف سے آ کر گھیر لیتے ہیں وشال کو سمجھ میں نہیں یاد ہے کہ اتنے لوگ کہاں سے آ گئے کیونکہ وہ پیچھا تو ایک یا دو لوگوں کا ہی کر رہا تھا اصل میں یہ جو روبرز تھے وہ اسی ریلوے ٹریک کے آس پاس گینگ بنا کر رہتے ہیں اور جب بھی اس طرح کا کوئی سیچویشن آتا ہے جس میں کوئی آدمی کسی روبر کو پکڑنے اس سے لوٹا گیا سامان واپس لینے اسے پیٹنے یا اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو باقی روبرز جو ہیں ایسے موقع پر ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور جو بھی آدمی ان کے ایریا میں آ کر انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے ان پر یہ سارے لوگ جھنڈ بنا کر ٹوٹ پڑتے ہیں تو اسی موڈس آفرینڈی کے تحت اسی کام کرنے کے طریقے کے تحت اچانک وشال کو روبرز کا ایک جھنڈ جو ہے چاروں اور سے گھیل لیتا ہے اس کے بعد وشال کے ساتھ ان روبرز کی دھکا مکی اور گالی گلوج مار پیٹ کے شروعات ہو جاتی ہے اور وشال جتنا اس روبرز سے اپنے موبائل کو لینے چھیننے اور اسے اوبر پاور کرنے کوشش کرتی ہیں باقی روبرز جو ہے وشال کو بری طرح سے مارنے پیٹنے لگتے ہیں اسی بیچ ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے پیچھے سے اب اتنے سارے لوگ وشال کو گھیرے ہوئے ہیں سارے لوگ وشال کو مار رہے ہیں وشال اپنا فون لینے کی کوشش کر رہا ہے اتنے میں ایک آدمی انہی گینگ انہی گینگ کا ایک آدمی پیچھے سے وشال کے پیٹ پر ایک سوئی چوب ہو دیتا ہے ایک انجیکشن چوب ہو دیتا ہے اور انجیکشن میں جو بھی فلویڈ ہے اسے وہ پوری طاقت سے وشال کے پیٹ میں پمپ کر دیتا ہے یعنی انجیکٹ کر دیتا ہے ابھی وشال کو کافی تیز درد ہوتا ہے اس سے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور پیٹ پر کیا چوب ہو دیا وہ پریشان بھی ہو جاتا ہے اچھا ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ جب سوئی لگاتے ہیں تو ظاہر ہے کافی احتیاط برتے ہیں اور کئی ڈاکٹر بڑی رحمدلی سے بھی پیش آتے ہیں لیکن یہاں تو مرنے مارنے والی بات ہے یہاں روبرز جو ہے وہ اس آدمی کو وشال کو دشمن سمجھ رہے تو اس کے پیٹ پر سوئی لگا دیتے ہیں پوری طاقت سے اور سوئی میں جو بھی چیز ہے لیکویڈ ہے وہ اس کے شریع میں انجیکٹ کر دیتے ہیں ابھی وشال جب تک اس سوئی سے پار پاتا اس کے درد کو سمجھ پاتا یا باقی لوگوں سے نپٹ پاتا تب تک ایک اور لڑکا آتا ہے اور اس کے پاس کوئی لال رنگ کی لیکویڈ ہوتی ہے وہ سارا لیکویڈ وہ وشال کے موں میں زبردستی ڈال دیتا ہے اس طرح سے ہوئے ڈبل اٹیک سے وشال شارعریک اور مانسک طور پر ہپلس ہو جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ اب شاید اس کا ان لوگوں سے مقابلہ کرنا مشکل ہے اس کا سر گھومنے لگتا ہے اور وہ نیچے ریلوی ٹریک کے پاس زمین پر گر جاتا ہے گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے اب یہ جو روبرز ہیں جنہوں نے وشال کا موبائل فون لوٹا تھا فون تو ان کے پاس رہا ہی وشال کے پاس اور بھی جو چیزیں تھی جیب میں وہ ساری چیزیں وہ نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے روبرز وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں وشال رات کو بے ہوش بے سدھ اسی ریلوی ٹریک پر پڑا رہتا ہے پوری رات نکل جاتی ہے ستہائیس اپریل کی اٹھائیس اپریل کی صبح جب سورج کی کرنے وشال کے چہرے پر پڑتی ہیں تو وشال کو ہوش آتا ہے کچھ دیر کے لیے اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کہاں پر ہے اور کیا ہوا ہے اس کے ساتھ لیکن بعد میں وہ ریلائز کرتا ہے پچھلے رات والی گھٹنا اسے یاد آتی ہے تو پھر وہ ریلوی ٹریک سے اٹھتا ہے کسی طرح سے وہ اپنے کپڑے اپنے جھاڑ کر وہاں کھڑے ہوتا ہے اور وہاں سے لوگوں سے لفٹ مانگ کر کوئی آٹو یا ٹیکسی کرائے پر لے کر وہ کسی طرح اپنے گھر پہنچتا ہے اور گھر پہنچ کر اپنے پیرنٹس کو یہ ساری باتیں بتاتا ہے اتفاق سے وشال کی جو بیوی ہے وہ اپنے ماں کے گئی ہوئی ہے تو وشال اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی ہیں اور وشال اپنے پیرنٹس کو ساری باتیں بتاتا ہے آس پر اس کے لوگوں کو بھی جو بھی ناتے رشتہ دار ہیں ان کو اس کے بارے پتا چلتا ہے سارے لوگ وشال کو لے کر پہنچتے ہیں فوراں ہسپیٹل کیونکہ اس کی طبیعت جو ہے وہ گھر پہنچ تو گیا تھا لیکن ٹھیک نہیں تھی اسے کافی تیز درد کی شکایت تھی اور سربھاری تھا بہت طرح کے multiple problems تھے تو اسے لے کر گھر والے ہسپیٹل پہنچتے ہیں اور اسے ٹھانے ہسپیٹل بھی بھرتی کرائے جاتا ہے اس کے بعد تین دن گزرتے ہیں وشال کی بڑی گہن چکت سا ہوتی رہتی ہے علاج چلتا رہتا ہے لیکن فائنلی وشال کی موت ہو جاتی ہے اس کی جان چلی جاتی ہے اس سے پہلے جو پولیس ہے کوپری پولیس ٹیشن کی وہ وشال کے پاس مہنچتی ہے جب وشال جیویت تھا ہسپیٹل میں علاج چل رہا تھا اور وہ وشال سے پوچھتاچ کر کے پورے گھٹناکرم کو سمجھتی بھی ہے اور اس کے بعد بعد میں وشال کی جان چلی جاتی ہے وہ روبری لوٹ پارٹ مارپیٹ کا ہی کیا تھا لیکن بعد میں اس معاملے میں پولیس قتل کی دھارہ بھی انکلوڈ کرتی ہے اور اب وشال کے قتل کے معاملے میں پولیس جو ہے ان روبرس کو ڈھونڈ رہی ہے جنہوں نے دیر رات وشال کا موبائل فون لوٹنے کے لیے اس پر حملہ کیا اور اسے کوئی زہریلی چیز کا انجیکشن لگا کر اس کی جان لے لی فیلال پولیس نے وشال کی لاش کا فوسمارٹم بھی کروایا ہے اور اس کے وسرا یعنی شریر کے جو اندرونی انگ ہے اسے پولیس نے سرکشت رکھا ہے تاکہ اسے ٹاکسیکولوجی انویسٹیگیشن کے لیے فورنسیک ایکسپرٹس کے پاس فورنسیک سائنس لیبرٹری میں بھیجا جائے عام طور پر جب کسی کے شریر میں زہر ہوتا ہے اور چاہے وہ فوڈ انٹیک کے ذریعے ہو یا بلڈ کے ذریعے ہو اس کے سیمٹمز جو ہے انٹرنل باڈی آرگن پر دکھائی دیتے ہیں موجود ہوتے ہیں اور اس کا خلاصہ جو ہے وہ ٹاکسیکولوجی انویسٹیگیشن سے ہی ہوتا ہے تو اسی لیے پولیس نے وشرا بھی سرکشت رکھا ہے پولیس اب یہ جاننا چاہتی ہے کہ آخر وہ کون سی زہریلی چیز تھی جس کے خطرناک انجیکشن کے ایک گھات ایک بار نے ایک ہستے کھیلتے نوجوان کی زندگی ختم کر دی وشال پوار سے اس کی زندگی چھینگ لی اسی کے ساتھ جو وشال کا پورا پریوار ہے آپ سمجھئے کہ اس پر بھی کتنا بڑا دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے نئی نویلی بیوی اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی بزرگ ماں باپ کیا سوچ رہے ہوں گے ان کی حالت کیسی ہوگی تو یہ تھی پوری کہانی جس میں ایک پولیس کانسٹیبل کو ایک چھوٹی سی چوک ایک چھوٹی سی گلتی بہت بھاری پڑی بلکہ یہاں میں دو گلتیوں کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا ایک گلتی تو یہ کہ ٹرین کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر موبائل فون سے بات کرنا یہ اپنے آپ میں بہت خطرناک طریقہ ہے اور اس میں چلو وشال تو روبر کا شکار بن گئے لیکن اس سے ایکسیڈنٹ ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے اگر مان لیجے آپ کا ہاتھ ذرا بھی آپ کی پکڑ دھیلی پڑی ٹرین میں کوئی جھٹکا لگا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک تو یہ گلتی اور دوسری گلتی جسے میں کہوں گا وہ یہ کہ اگر ایسا ہو بھی گیا روبرس نے ٹرین اگر لوٹ بھی لیا فون اگر لوٹ بھی لیا تو وشال کو ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہیئے تھا یہ بات سمجھنی چاہیئے تھی کہ رات کے اندھیرے میں ایسے کسی انجان جگہ پر آپ دوڑ رہے ہیں اور روبرس کو پگڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ کہیں سے بھی سیف نہیں ہے کیونکہ ایک تو وشال اکیلا تھا اور اوپر سے اس نے وردی بھی نہیں پہنی تھی پولیس کی وردی کا خوف ہوتا ہے اگر وہ رات کے اس طرح سے پولیس کی وردی میں شاید روبر کو چیز کرتا تو بات کچھ اور ہوتی لیکن یہ سیول ڈریس میں تھا پہلی بات اور دوسرا یہ کہ ایک اکیلا پولیس والا بھی بہت بار جو ہے وہ گنڈوں بدماشوں کے جھنڈ کے آگے ہار جاتا ہے کیونکہ کرمنل لوگ جو ہے وہ کونسیکوینس کے بارے میں انجام کے بارے میں نہیں سوچتے وہ حملہ کرتے ہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی لئے پولیس والوں کو بھی اپنی سرکشہ اور سیفٹی کا پورا خیال ضرور رکھنا چاہیے تو یہ اپنے آپ میں بڑی دکھت کہانی تھی جس کا انویسٹیگیشن ابھی ہونا باقی ہے ان روبرس کا پکڑا جانا بھی باقی ہے ممبئی میں عام بولچال کی بحاصہ میں ممبئی کر جو نشیڑی لوگ ہوتے ہیں انہیں گردلے اور چرسلے کہہ کر پکارتے ہیں جو چرس لیتے ہیں وہ چرسلے اور جو دوسرا باقی دوسرے قسم کے سوکھے نرشے کرتے ہیں انہیں گردلے ممبئی میں کہا جاتا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ ایکزیکٹ مطلب ایسے تو بولچال کی بحاصہ ہے بولی کا حصہ ہے لیکن یہ سلینگ ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا اگر تو یہ کوئی objectionable term ہے terminology ہے تو سارے مراتھی مانوش اور ممبئی کر مجھے ماف کریں گے آپ لوگ بھی ماف کریں گے اور اگر یہ acceptable term ہے تو پھر یہی term ہے جو drug addicts کے لیے ممبئی میں use کیا جاتا ہے اور ممبئی میں جو drug addicts ہوتے ہیں ان کی سمسیہ بہت بڑی ہے اور crime میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے کیونکہ نشے کے لیے انہیں روپیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کسی بھی صورت میں رابری کر کے چھین کر جھپٹ کر چھرا کر جو ہے اپنے نشے کی چیزیں خریدتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور جو لوگ اس طرح کے نشےڑیوں کے آڑے آتے ہیں کئی بار انہیں اپنی زندگی سے ہاتھ بھی دھونا پڑتا ہے تو وشال پوار کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے بہت ہی دکھت اور بہت ہی افسوسناک جب یہ نشےڑی پکڑے جائیں گے اور کوئی update مجھے اس سے related مل پایا تو میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا فلال اتنا ہی لیکن اس پیشکش کو ختم کرنے سے پہلا آئیے کچھ ایسٹوریز جو میں نے previously کی ہے اس سے related کچھ comments پڑتا ہوں آپ کو ہم نے ایک کہانی ایک واقعہ سنایا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح سے چنڈیگر میں ایک serial repist کو پولیس نے science کی مدد سے تقریبا 14 سالوں کے بعد پکڑنے میں کامیابی حاصل کی ایک ایسا serial repist اور murder جو اس طرح کی سنگین گھٹناوں کو انجام دے کر اسی سوسائٹی میں اسی سماج میں انہی لوگوں کے بیچ آس پاس رہ رہا تھا چھپا ہوا تھا لیکن science کی وجہ سے اسے پکڑنا سنبھہ ہو پایا دیپا خیرہ ہمارے درشاہ کے انہوں نے comment کیا ہے بہت بہت سواغت آپ کا جیپسی پنجابی نے بھی comment کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو جیتے جی زمین میں بلکل دفنا دینا چاہیے گار دینا چاہیے واقعی جو serial repist ہوتے ہیں اور killers ہوتے ہیں انہیں تو سکت سزا ملنی چاہیے حالانکہ جیتے جی دفنا دینا یا گار دینا یہ کوئی آدمی گصے میں بول تو سکتا ہے لیکن ہمارا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کڑی سے کڑی سزا فانسی ہی ہو سکتی ہے امیش بھویاں نے بھی کمنٹ کیا ہے سواغت ہے آپ کا امیش جی جھارکن سے ہے اور ایک ہمارے اور درشک ہیں چھتیزگر سے روبی دھرو اور شیوام دھرو دو لوگ ہیں جائے ہن جائے جوہار لکھ رہے ہیں آکاش گنگوار نے بھی کمنٹ کیا ہے سواغت ہے آپ کا اور ہومی رائے کا کمنٹ ہے سویٹ پریت کے نام سے ایک آئی ڈی ہے شام بہادر گپتہ انہوں نے بھی کمنٹ کیا ہے پروپ شیشتہ جی جرمنی سے ریگولر دیکھتے ہیں بیجیندری سنگھ جی ہیں زیشان کرییشن اوفیشیل کے نام سے ایک آئی ڈی ہے انہوں نے بھی اپنی بات رکھی ہے سیلیوٹ چنڈگر پولیس کو یہ لکھتے ہیں آشوک پٹیل جائے شی کشنا رادے رادے کا ادھگوش بھی کر رہے ہیں وکاس ہے ہمارے درشک انہوں نے بھی کمنٹ کیا ہے سواغت آپ کا اور انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کی آواز ایکٹر وینود مہرا سے کافی ملتی جلتی ہے یہ بینگلورو سے ہیں ہمارے درشک بہت سواغت ہے بیکاس جی اور آپ کی ساری باتوں کو میں ایک کامپلیمنٹ کے طور پر لیتا ہوں thank you very much موکیش کمار مانیش کمار مانڈوی جی ہیں چھتیزگر سے انہوں نے good afternoon لکھا ہے پیوش پانڈے بلیا سے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہندی کے ساتھ ساتھ میں جب کچھ انگریزی کے شبد بتاتا ہوں اور اس کا میننگ بتاتا ہوں تو وہ انہیں کافی اچھا اور helpful لگتا ہے thank you very much پردیب بھامبو جی ہمارے درشک ہیں انشکہ سکسینہ نے بھی کمنٹ کیا ہے سواغت آپ کا گردھر رائے کا کمنٹ ہے نہیں نہیں گردھر اہیر I am sorry گردھر اہیر نے بھی کمنٹ کیا ہے فاتیمہ انساری یہ بنارس سے ہیں اور بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کی ایک بہن کی طرح بہت ہی کیر سے اور بہت ہی پیار سے یہ مجھے میسیجز بھیجتی ہیں thank you very much اور انہوں نے اب یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بنارس کی ہیں جب بھی میں بنارس آؤں تو ان سے ملوں ضرور thank you very much فاتیمہ for this invitation احمدباد باپونگر کی بھی آئی ڈی ہے اور کنکن شرما یہ آسام سے ہیں انہوں نے love from آسام سر لکھا ہے بہت سواغت آپ کا انساری ہوئی زافہ انہوں نے بھی کمنٹ کیا ہے بہت بہت سواغت محمد عفضل حسین ونی ناس والے راجن شکلہ اندرجیت کور love gift virginia ڈی سوزا یونس شیک شاردہ شرما اور ہمارے کچھ درشک ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ریگولر کمنٹ کرتے ہیں لیکن میں ان کا کبھی نام نہیں پڑتا کمنٹ نہیں پڑتا اور کچھ ایسے بھی جو کہتے ہیں صرف نام پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں آپ ہمارا کمنٹ ہی نہیں پڑتے کچھ لوگ گصہ بھی دکھاتے ہیں کہ آج کے بعد وہ کبھی کمنٹ نہیں کریں گے ایسے سارے درشکوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ اتفاق کی بات ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کمنٹ میں نے نہیں پڑھا اور ریگولر آپ ایک ہی سمائے پر کمنٹ کر رہے ہیں تو آپ سے گزارش آئی کہ اپنے کمنٹ کرنے کے ٹائمینگ کو تھوڑا سا چینج کر کے دیکھئے ہو سکتا ہے کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرے اور میں اسے ضرور پڑھوں تو فیلال اتنا ہی اپنا بہت خیالہ کیے گا سرکشت رہی ہے جائے ہند جائے بھارت